ہلو اسلام علیکم میرا نام محمد اسد ہے اور میں ایش ٹی ایمل کے لیکچر نمبر 14 کے ساتھ حاضر ہوں دوستو ہم نے لازٹ ٹائم پہ ایک ویب سائٹ کا فورڈر بنایا تھا اور اس میں میں آپ کو پیجز بنانا سکھائی تھے کہ ہم کس طریقے سے کافی سارے پیجز بنانا رہیں گے ایک پیج کو بنا کے اس کو پھر ہم نے یہاں پہ کوپی کیا تھا اور باقی جو ہمارے کہنا میں فریم ورک فریم کے جو پیجز ہم نے بنائے تھے اور ہم نے جو انڈیکس میں یہ مجھے آپ کو بتانا تھا کہ ہم نے فریم کا ہم یوز کیسے کرتے ہیں پہلے ہم انڈیکس کے پیج کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ ایک فریم سیٹ کھولیں گے ہم نے یہاں پہ ایک فریم سیٹ کھولا اور اس کے بعد راو راوز جو ہے وہ ہم نے لے لیے ٹوئنٹی پرسنٹ جو ہے ہم یہاں پہ راوز جو ہے وہ اس کی لیں گے یہاں پہ پرسنٹ کا سائن لگے گا اور کومہ اور اسٹریک جو سٹاپ کر دے گا ہمارا یہ میں آپ کو بال میں بتاتا ہوں کہ یہ ہم نے کیوں لگایا تو یہ جو ہے ہمارا ایک فریم سیٹ کھول ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ فریم اس کا اس اس آر سی یعنی یہ ہمارا جو یہ پیج ہے اس کا لنک دے دیں گے یعنی اس ہی پیج کا جو لنک ہے وہ ہم یہاں پہ دے دیں گے یعنی فریم بن تو یہاں سے اس کا لنک دے کے ہم اس کو یہاں پہ کلوز کر دیں گے یہاں پہ اس کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آتے ہیں اس کے بعد ہم ایک سیکنڈ فریم سیٹ لیں گے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم کالز میں اس کی جو ہے ہم بتائیں گے کہ ہم کتنا کتنا ہے اس کو لیا ہے وہ 15% خیل جب میں اس کو رن کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ میں جو ہے وہ اس کو میں نے جو یہ پرسنٹیج کیوں دی ہے اور یہ لات والا بھی 15% بیسیکلی جیسے میں نے آپ کو دکھائی دی ویب سائٹ اس کے اندر جو مختلف قسم کے جو پارٹ بنے ہوئے ہیں ہیڈر اور جو کہنا میں ہے کہ سائیڈ بار اس کے لیے اس کو جو ہم دے رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ کلوز کر دیں گے اور اسی طرح اس کو ہم یہاں سے کافی کر لیتے ہیں اور یہ جو ہے ہمارا 2 3 اور یہ 4 ہو گیا اس کے بعد ہمارا فریم سیٹ ہم صرف یہاں پہ سلیچ دباتے ہیں یہ پورا خود ہی پرنٹ کروا دیں تو یہ ہماری جو ڈریم ویورک کا ہمارا پائدہ ہے کہ ہمیں کوڈ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے اس نے مطلب اس کو پتا تھا کہ ہم نے وہاں سے فریم سیٹ کولا تھا تو یہاں پہ اس نے صرف ہم نے یہ بریکٹ اور جیسے ہی ہم نے چلیچ دبایا اس نے خود ہی اس کو بن کر دیا تو یہ ہیڈ میں ہم نے کام کیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کے جو فریم کے پیجی سے ہم کھول لیتے ہیں ان کا جو بی جی کلر ہے یعنی بوڈی کا کلر ہے وہ ہم چینج کر لیں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا اس کا بھی کلر چینج کر دیا ہے اور اس کی بوڈی میں آنے کے بعد ہم نے اس کا کلر بھی چینج کر دیا یہ وقتی طور پر کلر ہم نے رکھ لیا ہے اس کے بعد ہم مختلف کلر لے لیں گے یہاں سے اس کا کلر بھی چینج کر دیا اس کے بعد جو ہم نے اس کا جو کوڈ ہے وہ ہم نے کر لیا ہے اس کے بعد اس کو ہم دھوڑ کر دیا ہے ہمیں سرنٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہماری کوئی غلطی تو نہیں ہے اس میں یا مزید ہم اس میں تو یہ ہمارا ایسے جو ہے وہ شو ہوا ہے یہ ہمارا یعنی کہ یہ تو صحیح ہوا ہے لیکن یہ اس کو میں دیکھتا ہوں کہ ہم نے یہاں پہ پرسنٹ کا سائن جو ہے وہ ہم نے نہیں لگایا یہ میں دیکھ رہا تھا یہاں پہ ہم نے کوئی مسٹیک کی ہے تو ہم نے پرسنٹ کا سائن لگایا دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی شو ہو گیا اور فور کا جو کلر ہے وہ ہم نے یہاں پہ دیکھیں نہیں دیا اس نے وائٹ پرنٹ کروا دیا بی بی کلر دینا ہے اس کا ہم اس کو مختلف دے دیتے ہیں پرسنٹ ہم نے پرنٹ کر رہا ہے وہ ہمیں ساف پتہ چل جائے کہ ہم کیا پرنٹ کر رہے ہیں باقی یہ کہ کلر آپ اپنی مرضی سے رکھیں گے اور اچھے سے کر کے اس کو رکھ سکتے ہیں یہ سمجھانے کے لئے اس کو جو ہے وہ بولا گھنڈا بنا دیا تاکہ آپ سمجھ جائیں گے جو ہم نے یہ چیزیں ہیں یہ کیوں کی ہیں ابھی جو ہے یہ فکس اس کو کرنے کے لئے ہم جو بنز کے اس کو الگ الگ پارٹ کو جو فکس کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم انڈیکس میں آئیں گے انڈیکس کے پیج میں اور اس کو نور سائز کا یہ ایک ٹیگ ہے وہ یہاں ہم دے لیں گے بلکہ ایک کام کرتے ہیں نیچے شو نہیں کروا رہا ہے یہاں پہ تو کوئی بات نہیں بلکہ یہاں پہ نہیں لیں گے ہم یہاں پہ لینا آتا یہ فائدہ بھی ہے کہ اس میں آپ کو ساتھ ساتھ جیو ویور اگر آپ کوئی غلطی پہ ہوں تو وہ بتا بھی دیتا ہے یہ ڈماؤنٹیج ہے اس میں آپ کام کریں گے انٹرسنگ اب آپ یہ دیکھیں گے یہ الگ الگ ہو گیا یہ جو لائن ہے یہ شو ہو گئی ہے پہلے یہ لائن نہیں تھی جس سے الگ سے یہ جو ہے آپ کے سامنے شو ہو گیا تو آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی آپ اس میں کام کر لیں گے آپ 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 ایک زبردست جو اس کا کونٹنٹ ہے ہمارا ویب سائٹ کا سٹارٹنگ پیج ہے وہ بالکل تیار ہے اور یہ باہر بھی بن گئی ہے انشاءاللہ پھر نیکس لیکچر میں اس سے آگے پڑھتے ہیں اللہ حافظ